آپ کو بتائیں کہ پانچ وزم مشکوں میں سینٹس ممالک نے شرکت کی اختتامی تقریب میں وزیراعظم نیول چیف جوائن چیفز اور سرویسز چیف نے بھی شرکت کی جنگی حالات ہو یا زمانے ام پاک بحریہ فرض کی ادائیگی کے لیے ہر پل تیار کسیر الملکی بحریہ امن مشکوں کے دوران پاک بحریہ کے بیڑوں نے کھلے سمندر میں ایک دوسرے کو تیل کی فرامی کا عملی مظاہرہ کیا جو دیکھنے کے قابل تھا بحری مشکوں میں نیوی کے ہیلیکاپٹرز کے ساتھ ساتھ فضائیہ کے جی ایف تھنڈر اور میراج تیاروں نے بھی دشمن پر خوب تھاک بٹھائی مشکوں کے آخری روز کوموڈور مشتاق احمد نے امن مشک کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے بتایا کہ اس سال سب سے زیادہ تعداد کے اندر ہمارے پاس پارٹسپینٹس آئے ہیں چاہے وہ پلیٹ فارم کے تھو ہوں چاہے وہ ہیر کرافٹ کے تھو ہوں چاہے وہ اپنے سکولٹس بھیجے ہوں چاہے ابزورٹ بھیجے ہوں جو ایک بہت بڑی کامیابی ہے لیکن اس چیز سے ہمیں ایک اور چیز کا بھی پتا چلتا ہے کہ کوئی بھی خطہ کوئی بھی اپنے آپ کو انسٹیبل یا امن سے دور نہیں دیکھنا چاہتا شاید اسی کی وجہ ہے کہ آپ نے اس ایکسسائیز میں دیکھا کہ نکفلٹن بیک گراؤنڈ کے ساتھ چاہے وہ ریشیا ہو چائنہ ہو یورپ ہو فاریس ہو انڈین اوشن ہو تقریباً دنیا کے ہر خطے سے یہاں پہ کسی نہ کسی شکل میں جہاں پہ لوگ آئے انہوں نے پارٹسپیٹ کیا چھتیس ممالک کے بحری بیڑوں نے سلامی دی تو بحر عرب پاکستان زندہ باد کے ناروں سے گونج اٹھا مشکوں کا معاینہ کرنے کے لیے وزیر آزم میاں محمد نواز شریف کے ہمراہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نیول چیف زکاولہ ائر چیف سوہل آمان اور جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی موجود تھے امن مشک دو ہزار سترہ میں امریکہ روس چین برطانیہ ترکی انڈونیشیا چعودی عرب ایران سری لنکا سمیت چتیس ممالک کی شرکت نے دنیا بھر میں پاکستان نیوی کی دھاک بٹھا دی